اسلام علیکم دوستو اس اس شاہین دوستو آئے یہ چلتی ہیں آج یہ میرا فرسٹ ٹیٹوریل ہے جس میں میں آپ کو سی پلس پلس کے پروگرامنگ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے سی پلس پلس کیا چیزیں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا انٹرڈیکشن کرا لیتا ہوں سی پلس پلس کا سی پلس پلس ایک ہائی لیول پروگرامنگ لنگویج ہے جس میں آپ پروگرامس لکھ سکتے ہو اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہو بہت ہائی لیول پروگرامس بھی آپ سی پلس پلس میں کر سکتے ہو چھوٹے چھوٹے وہ بھی کر سکتے ہو اور سٹوڈینز کو بیسیکلی اسی کو پڑھایا جاتا ہے سٹارٹنگ میں کیونکہ یہ بہت یوزر فرنڈلی ہے مینز سے ایزلی ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہی بیسیک چیزیں ہیں جو ہر دوسرے پروگرامنگ ہائی لیول لنگویجز میں یوز ہوتے ہیں اور اس کے لیے اب سی پلس پلس کہاں پر ہم لکھیں اس کے لیے پھر کمپائلرز کچھ ضرورت ہوتی ہے اور ان کمپائلر میں سے ایک کمپائلر ہے کوڈ بلاک کوڈ بلاک جو کہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے آپ اپنے پی سیز پر اپنے لیپ ٹاؤس پر کوڈ بلاک کی سیٹ اپ انسٹال کر لیں اور اس کو یوں ہی آپ رہنڈ کر لیں گے اس کا ایکن پر ڈبل کلک کر لیں گے اس طرح کا آپ کے سامنے ایک ونڈو شو ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم صرف سی پلس پلس کے پروگرام سے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے create a new project پر آپ نے کلک کرنا ہوگا اب یہاں پر دیکھئی کوڈ بلاک میں بہت سارے چیزیں ہیں یہ سارے یہاں پر آپ کے سامنے ایو لیویل ہیں میٹلے پروڈجکٹ ہیں ہر کسیم کے چیزیں ہیں بہت سارے ہیں لیکن ہم نے سی پلس پلس پر کام کرنا ہے تو ہم اس پر چلیں گے کنسول اپلیکیشن یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کر لو آگے آجا جائے گا پھر نیکس کر لو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں سی اور سی پلس پلس آپ سی میں کرنا چاہتے ہیں کہ سی پلس پلس میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم سی پلس میں کرنا چاہتے ہیں لے آگے آگے اب یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ پروجیک کا نام آپ نے رکھنا کیا ہے کوئی بھی رکھ لیا آپ کے مرضی ہے لیٹس پوز دیس میں فرس لکھتا ہوں میرا فرس ٹیٹوریل ہے فرس ویڈیو اور یہ سیکنڈ والے لائن ہے یہاں پر آپ دیکھ لیے یہاں پر اپشن آتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سیو کرنا اس پروگرام کو آپ نے سیو کس فولڈر میں کرنا ہے آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے آپ نے پوری جو آپ کی لپٹ آف کے سٹوریج ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کی ہی بھی جگہ پر آپ اس کو انسٹال آپ نے اس سوری اس کو آپ کیا کر سے سیو کر سکتے ہو تو میرے پاس پہلے سے جسٹوپ پہ پڑا ہوا ہے میں وہی رکھ لیتا ہوں نیکس کرتے ہیں اور یہاں کہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی بائی ڈی فالٹ ہے اس کو آپ رٹ لے بلحال اس کے بعد آپ فنش کر لے اس طرح کا ویڈیو آجائے ونڈو آجائے گی پھر یہاں پر پلس کا ایک سائن آپ کو نظر آتا ہوگا اس پر ایک بار کلک کر لیں پھر مین ڈاٹ سی سی ڈاٹ سی پی پی ہے اس کو ڈبل آپ نے کلک کرنا ہے پھر اس طرح آپ کے سامنے ایک ونڈو شو ہوگی جہاں پر ہم سی پلس پلس کے پروگرام سے لکھ لیں گے پہلے سے ہی اس کوڈ بلاک میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پروگرام لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے شو ہوگا آگے یہ چھوٹا سا پروگرام پہلے سے آلڑی لکھا ہوا ہے اور آپ کوئی دوسرے پروگرام لکھنا چاہے تو آپ کو اس کو ایڈیٹ کر کے دوسرا لکھ سکتے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے چیزیں سب سے پہلے آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کیا چیزیں ہیں کیا کرنے ہوتے ہیں تو آیے دیکھتے ہیں یہ چیز یہ چیز کیا ہے یہ چیز سکتے ہیں بیلڈ بن کا یہ آئیکن ہے یہاں سے آپ بلڈ کر سکتے ہیں اب بھیلڈ ہوتا کیا ہے companatik کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروگرام لکھ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی ایرر تو نہیں ہے سینٹیکس ایرہ کچھ ہے کی نہیں ہے وہ سارا شو یہاں پر کر لیتا ہے لٹس щоб میں اس پر کر لیتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا آپ یہاں پر نیچے دیکھئے zero zero warning zero minutes zero seconds یہ سارے آپ کے سامنے شو ہوگا کہ ہمارے پاس نہیں ہے وارننگ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کے بعد نیکس لائن جو ہے یہ رن کے لیے ہوتا ہے اس پروگرام جو آپ نے پروگرام لکھا ہوا اس کو رن کرنا اس کا اوٹ پڑ کیا آئے گا وہ دیکھنے کے لیے یہ سیکنڈ والا تیسرا والا ہے بیلڈ اینڈ رن دونوں کے لیے ہیں اب ایک سادی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہم کرتےwers کیا کہ پہلے بیلڈ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پرگرام میں کوئی ایری ہے کی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم رن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنے ہوں گے دو ہوگی دو کام ہم کر رہے ہیں اسی دو کام کو ہم ایک ساتھ کرنے کے لیے ہمارے پاس بٹن موجود ہے اس کے بعد یہ ریبل اور protagon کے لیے ہمارے پاس بٹن موجود ہے توارے یہ دیکھتے ہم نے بیلڈ کردیا برن کرکے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ہیلے ورلڈ آئی ہے جو سامنے جو کہ ہمیں آڈپوٹ یہ ملنا چاہیے تھا اس پروگرام کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم تھوڑا چھوڑا سمیں اس کو موڈفائی کر لیتا ہوں اس ادھر آپ کو چیزیں بتاتا ہوں اس کو ان اس لائن کو کہتے ہیں ہیڈر فائل کہتے ہیں ان کو ہیڈر فائلز کہتے ہیں ان کیوں چھوڑ دیا پلہا علم آگے جاکن کو پڑھ لیں گے ڈیٹیل سے اہ یہاں پر اس کو مین کی کہتے ہیں مین کی بوڑی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو بھی کام کر لوگے اس انٹیجر میں نے کی بڑی کے اندر کیلائے گی اسکے اندر آپ کام کر رہے ہو ایک اور چیز ہم کوئی بھی پروگرام رن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کمپائلر سٹارٹ کر لیتا ہے اس پروگرام کو ایزیکیوٹ کرنا وہ یہاں سے کرتا ہے مین سے کرتا ہے مین سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد باقی چیزیں ہمارے پاس ایڈ ہوتی جائے گی دوسری چیزیں جیتے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے مطابق آگے کام ہوگا لیکن سٹارٹ مین سے ہوگا یہ چیز آپ کو سمجھائی ہوگی تو ایک اور چھوڑا سا ہم چیزیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کام کرتے کیسے اور کیا چیزیں ہیں سی آؤٹ اور سی ان کے بارے ماج پڑتے ہیں سی آؤٹ اور سی ان کے بارے میں یہ دو ایسے ہمارے پاس سمجھ لے کی ایک سٹیٹمنٹ سے کمانڈ سے جن کے ذریعے سے ہم سی آؤٹ اور سی ان کر سکتے ہیں سی آؤٹ اس جگہ پر ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سکرین پر کچھ ڈسپلے کرنا ہو لیس پر میں یہاں پر سی آؤٹ کر لیتا ہوں سی آؤٹ کے بعد آپ کو یہ بریکٹس لگانے ہوں گے اور اس کے بعد پھر یہ انورٹڈ کام آج لگانے ہوں گے یہاں پر میں لگ لیتا ہوں آئے میں سے شاہین میں نے لگ لیا سی آؤٹ آئے میں سے شاہین اس کا ملک ہے کہ یہ سکرین کے اوپر جو ہی میں اس پرگرام کو رنڈ کر لوں گا سکرین کے اوپر یہ چیز شو ہوگی سی ان کس کے لیے یوز کرتے ہیں سی ان یوزر سے جب ہم رنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم یوزر سے کوئی نمبر لینا چاہتے ہیں کوئی کریکٹر لینا چاہتے ہیں کوئی سینٹنس لینا چاہتے ہیں کوئی پیرگراف لینا چاہتے ہیں تو وہ سی ان میں یوز ہوتا ہے سی ان کے ذریعے سے ہم اس چیز کو اندر سٹور کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں لاسکتے ہیں لیکن رنڈ ہونے کے بعد ٹھیک اس کے لئے لیتس پوچ یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا ہوں انٹر انٹر نمبر نمبر کوئی انٹر کر لیں یہ سی آوڈ میسیج ہم پاس کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر کوئی ڈسپلی کرنا چاہتے ہو کوئی ریزل ڈسپلی کرنا چاہتے ہو تب بھی آپ سی آوڈ کو یوز کر لیں گے اب انورٹیڈ کاماز ایک اور چیز ہر سی آوڈ کے بعد سیمی کالن ضرور لگتا ہے آخر میں یہ چیز آپ نے ضرور یاد کرنی ہے ہر لائن کے بعد سیمی کالن ضرور لگتا ہے سی پلس پلس کی پروگرام میں جس ایک دو چیزیں اسی جہاں پر نہیں لگتی ہیں جسی کہ آپ کو فرس لائن میں نہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے سیکنڈ پر دکھائی دے رہا ہے اس پر نہیں دکھائی دے رہا ہے کچھ چیزوں میں نہیں ہوتا ہے وہ دیکھ لیں گے جہاں پر نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن زیادہ تر چیزوں میں سیمی کالن ضرور آخر میں ہوتا ہے اور ہماری جو چھوٹی اب سٹارڈنگ ہے تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان میں غلطی زیادہ ہوتی ہے وہ سیمی کالن کی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور مد نظر رکھئے انٹر میں نے کہا انٹر آنمبر اب سین کے ذریعے سے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں اب یہ کاماز دوسرے والے انگل جو کاماز ہے یہ لگا لیں گے اور یہاں پر میں ایک اندر میں سٹور کرنا چاہاں تو ایک کیا چیزیں اب اوپر میں یہاں پر کرتا ہوں انٹیجر اے اب انٹیجر کیا چیزیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھاتا جاؤں گا نئی چیزیں جتنے بھی آئیں گے آپ کو بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھا رہا آتا ہوگا انٹیجر ہم وہاں لکھ لیتے ہیں انٹیجر بائی ڈی فال ایک ڈیٹا ٹائپ ہے ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے سی پلس پلس کے اندر میں بہت سارے ڈیٹا ٹائپ ہیں جن میں انٹیجر بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اب انٹیجر لکھ کے آپ آگے جو بھی اے لکھ لو بھی لکھ لو یہ اس کے ویریابلز کلاتے ہیں اے لکھ لے لیتا ہوں کامل ہے کہ x میں نے لے لکھ کامل ہے کہ میں نے y لے لیا میں نے تین ویریابلز لے لیا اب ان کے اندر صرف انٹیجر ویلیو ہی سٹوڑ ہو سکتی ہے انٹیجر ویلیو کے علاوہ دوسری ویلیو سٹوڑ نہیں ہو سکتی ہے اب فلوڑ کی کوئی ویلیو دوگے ڈیسمن ویلیو دوگے تو وہ بھی کیا کرے گا decimal point کو decimal جو value اس پورے decimal value کے اندر جو decimal point کے بعد جو value ہوگا اس کو وہ ignore کر لے گا just integer والے کو اٹھا کے اس کے اندر save کر لے گا تو integers ہم integers variable بنا سکتے ہیں اور ان variables کے ذریعے سے ہم user سے کیا کر لیں گے ایک value لیں گے اور ان کے اندر store کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے میں نے کہا کہ c in c in کر لیں گے اور c in کے بعد آپ یہاں پر variable name لکھ سکتے ہیں جس چیز کے اندر آپ نے store کرنا ہے اس کے name لکھ لیں گے اب دیکھتے ہیں اس کو check کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر دے رہا ہے inter a number let's put میں 12 دے رہا ہوں یہ اس کے اندر store ہو گئی ہے اب store ہوئی ہے اب میں چاروں کے دوبارے اس کو show بھی کر لوں کی جو آپ نے number inter کیا تھا وہ 12 تھی اس کو ہم کس طرح کریں گے آئے دیکھتے ہیں next line میں نے کہتا ہوں c out کیونکہ میں نے display کرنا اس لیے میں c out لے رہا ہوں c out your inter number is a اے ٹھیک اب ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیے کہ میں نے کیا کیا c out کے بس انوارڈک کاماز لگا انوارڈک کاماز ہم وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پر اس انوارڈک کاماز کے اندر آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بلکل ہو وہاں وہاں آتا ہے as it is وہیں سکرنگ کے اوپر شو ہوتا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز نہ آئے اب میں نے یہاں پر اے لگ لیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اے کی ویلیو آئے اے نہ آئے اس ٹائم ہم نے کیا کرنا ہوگا انوارڈک کاماز کے علاوہ لگنا ہوگا ٹھیک اب آئے دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے انٹرے نمبر نمبر ہمیں دینا ہوگا لیٹس پر میں ٹویلپ دوبارہ دے رہا ہوں تو اب ٹویلپ کو شو بھی کر رہا ہے یور انٹرے نمبر is ٹویلپ تو یہ ہے سی آؤٹ بس جیس میں آپ کو آپ فائنلی بتاؤں گے سی آؤٹ ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سکرنگ کے اوپر کچھ ڈسپلے کرنا ہو اور سی ان وہاں پر یوز کرتے ہیں جب ہم یوزر سے کچھ ویلیو لے کے کسی ویلیو کے اندر اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ سینٹیکس آپ کے سامنے ہیں اس طریقے سے ہے تو دوستو آج آپ کو اچھا لگا ہوگا امید ہے کوئی کوششن ہو تو ضرور ضرور آپ کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اور میری چینل کو اگر آپ کو یہ ٹیٹوریلز آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ breedید ہے سبسکرائبWatch سبسکرائب نہیں سبسکرائب